اسلام علیکم ہلو یارد ویلیو میترو چلیو بکریو دلیو کیا لے ٹھیک ہو نا امید کرتا ہو سب خیر خیریصویں گے اپنے پیارے پیارے چانوں وانوں مزی میں ہوں گے تو یار ہمارے پاس دو ڈیوائسز ہیں ون پلس نائن اینڈ آئی پیڈ مینی فائف ٹھیک ہے انہی دونوں ڈیوائسز کا کمپیریزن ہے اور فل کمپیریزن ہے مطلب جو جو چیزیں ہوں گی بلکل فیرلی بتاؤں گا اور کون سی ڈیوائس ان دونوں میں سے بائے کرنے ہی چاہیے اور کیونکہ اگر بائے کرنے کی بات کرو تو یہ والی ڈیوائس کی رینج اس سے کافی زیادہ ہے مطلب اگر ہم لوگ کیونکہ آئی پیڈ مینی فائف جو ہے یوز میں تو اب آپ کو کہیں بیوی مارکیٹ وغیرہ میں مل سکتا ہے نیو آئی پیڈ مینی فائف چاہیے بھی تو کہیں بھی اول ایکس کو گرہ پر ڈھونڈ کے لے سکتے ہو باقی آپ لوگوں کو کسی مارکیٹ سے پراپر یا کسی شاپ پہ آپ لوگ کہو کہ بلکل نیو آپ لوگ کو کسی ٹائم بھی آویلیبل ہوگا تو ایسا نہیں ہے تو لیٹس مووو ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں آئی پیڈ مینی فائف کو آئی ویٹ ٹائم بہت ہو چکا ہے 2019 کی ڈیوائس ہے ایٹ وائل بھائنک لگی بھی ہے آئی مطلب ڈسپلے ٹھیک ٹھاک ڈسپلے ہے 7.9 انچ کا ڈسپلے ہے اور یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں 1 پلس 9 کی تو 1 پلس 9 جو ہے 6.5 انچ کا ڈسپلے ہے سنیپ ڈرگن ٹریپل ایٹ لگاو ہے اور اس کا 90 ہرڈز کا ڈسپلے آو سوری 120 ہرڈز کا ڈسپلے ہے لیکن اس کے اندر آپ لوگ کو 90 فیس ملتے ہیں ابھی ہم لوگ کیا کریں گے دونوں کے اندر سیم انٹرنیٹ دیا گیا ہے دونوں کی دونوں ڈیوائسز میں ٹیسٹ کریں گے سپیڈ ٹیسٹ کے کون سی والی ڈیوائس پہلے پب جی کو لاغ ان کرتی ہے یہاں پر ہمارے پاس پب جی اس کے اندر بھی انسٹال ہوئی بھی ہے اور یہاں پر یہ ہمارا آئی پیڈ منی فائف اس میں آلڑی انسٹالڈ ہے تو لیٹس موو ون ڈو تھری کر کے دونوں کے اندر ٹیپ کریں گے اس کا ٹیچ ریسپونس اس کے ٹیچ ریسپونس سے زیادہ اچھا ہے میں آپ لوگ کو پہلے بتا دوں آئی پیڈ منی فائف سے زیادہ اچھا ہے اس کا ٹیچ ریسپونس ہے یہاں پر تین جی بی ریم ہے یہاں پر بارہ جی بی ریم ہے تو ریم کا انڈرائیڈ کی اور اس کی ریم میں بھی کافی فرق ہوتا ہے تو لیٹس موو ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی والی ڈیوائیس ون کرتی ہے اور گرافکس کو گراہ بھی چیک کرتے ہیں ون ڈو تھری کو کریں گے اس کا ٹیچ ریسپونس تو اچھا ہے لیکن اس نے گیم لیٹ جو ہے نا آن کیا خیر یہاں پر سپیڈ پھر بھی اس کی مجھے تیز لگ رہی ہے ون پلس نائن کی اچھا یہ ون پلس نائن نائن ٹی یہ وہ سمتنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے 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 گیم پہلے ون پلس نائن نے آن کر دی یہاں پر اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس نے تھوڑی سی لیٹ کی ہے اس میں گیم اصل میں اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے میرے والے آئی پیڈ میں کیونکہ میں اس پہ کھیل نہیں رہا اس وجہ سے اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے اس میں تھوڑا سا پرابلم آرہا خیر یہاں پر ہم لوگ بات کر لیں ان کے گرافکس وقیرہ کی ان کی باقی اور ساری چیزوں کی تو وہ میں آپ لوگ بتا دوں کہ گرافکس وقیرہ کے حساب سے اور باقی چیزوں کے حساب سے آپ لوگ کو یہ ون کرتا ہوئی نظر آئے گا کیونکہ اگر ہم لوگ اس کے گرافکس میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کو نائنٹی ایف پیس دیکھنے کے مل جاتے ہیں جو کہ ریال نائنٹی ایف پیس مطلب کسی قسم کا کوئی فیک وقیرہ یا تو کوئی جی ایف ایکس ٹول نہیں لگا ہوا یہاں پر ہم لوگ اس کی سیٹنگز میں جاتے ہیں سوری گلہ خراب ہے تو ہمیں میکسیمم ایکسٹریم ملتے ہیں ایکسٹریم کے بعد یہ بیلنس پہ جاتے تو ایکسٹریم پہ آ جاتا ہے یہاں پر بھی الٹرہ ایش ڈی پھر یہ اسی پہ رہے گا لیکن ہمارا بیس کے اندر بھی سیم یہ الٹرہ ایش ڈی تک یو ایش ڈی اس میں بھی کمنگ سون ہے اس میں بھی کمنگ سون ہے اچھی بات یہ کہ یہاں پر فور ایکس انٹی الائزنگ آپ لوگ کو مل جاتی ہے اور اس میں آپ لوگ کو فور ایکس انٹی الائزنگ نہیں ملتی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ڈیوائزز کے اندر پرائزز کا بہت زیادہ فرق ہے لیکن بہت سارے لوگ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کو فون پہ کھیل لیا ہے یا تو یہ دو چیزیں ان سے ہٹ کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اگر ہم لوگ منی فائف کی بات کریں تو منی فائف ہم میں تقریب ہے اگر یوز میں ہم لوگ کئی پہ بھی مارکیٹ میں یا کسی سے بھی آئیل ایکس وغیرہ پہ مل جائے 55 سے 60 thousand تک تک اس کے ریٹس پہنچے میں 45 بہت کم کوئی ہوگا کوئی خراب وغیرہ پہ ڈونڈ سکتے ہو تو اس کے لیے مجھے کانٹیکٹ نہ کرنا منی فائف کے لیے کیونکہ میرے وز منی فائف نہیں ہے اچھا فون اور اس کی بات کریں تو یہ فون بھی آپ لوگ کو پاکستانی مارکیٹ میں بہت ساری ویب سائیڈز بھی ہیں جو کہ یہ سیل آؤٹ کر رہی ہیں یہ جسٹ کٹس آتی ہیں اور اچھی ہے اب کانٹینٹ کرییٹرز کے لیے اور یوٹیوب وغیرہ یا ٹک ٹاک وغیرہ کے لیے لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے ان دونوں ڈیوائسز میں سے بیسٹ کونس یہ دیکھو بیسٹ کے حساب سے اگر میں بات کروں تو دونوں کی دونوں ڈیوائسز بہت اچھی ہیں لیکن اگر ہم لوگ آئی پیڈ پہ آتے ہیں تو آئی پیڈ کی بات یہ ہے کہ آئی پیڈ آپ کے ایک تو ہیٹ بہت کم ہوتے ہیں آپ کو ایک تو کانٹینٹ بنانے میں کافی ایزی ہوتا ہے اور ایڈیٹ وغیرہ کرنا اپلوڈ کرنا یہ ساری چیزیں ان میں بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں فون وغیرہ میں یہ چیزیں ایزی ہوتی ہیں لیکن آپ لوگ کو کانٹینٹ کرییٹرز کے لیے فون اچھا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کانٹینٹ کرییٹر بننا چاہ رہے ہو اور فون رکھا ہوئے جو کہ صرف فون کے اوپر ہی اپنے سارے کام کر رہے تو بہرحل میں اگر فون کے حساب سے بندہ جائے تو میں اس کے حساب سے پریفر یہی کروں گا کہ ایپل کی بندہ ڈیوائس پہ جائے بہرحل اگر ہم لوگ اس فون کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ بات کریں اپلوڈ کرتے ہی رہتے ہیں تو خیر جس بندے نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گئی سبسکرائب کر لو لائک کر دو شیئر کر دو اور میں ملوں گا اپنی پیاری پیاری جانوانو فیملی کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور اس قبل کے فائر ٹیسٹ کے ساتھ تو تب تک کے لیے بابائے اللہ حافظ اور ویڈیو